ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو الی سٹڈی سرکل ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو چلیے ہماری ڈسٹرک سیریز چل رہی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہمارا رہے گا شپینہ ڈسٹرک پہ اوکے تو شپینہ ڈسٹرک ہم نے اپنا سٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اب دیکھ رہے ہیں سامنے میپ تو شپینہ ڈسٹرک کہاں پہ واقع ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے شپینہ ہمارا یہ ہے تو اس کی ب بارڈر کس کس ڈسٹرک سے میچ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے پلواما سے ہو رہا ہے دن بڑھگام سے ہو رہا ہے اور کلگام ڈسٹرک سے ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی بونڈری تین ڈسٹرک کے ساتھ میچ ہو رہی ہے ہماری شپینہ ڈسٹرک کی کس کس ڈسٹرک سے پلواما ڈسٹرک سے بڑھگام ڈسٹرک سے اور کلگام ڈسٹرک سے تو 2007 میں شپینہ ڈسٹرک بنایا گیا تو 2007 سے پہلے یہ پلواما کا پارٹی تھا یعنی یہ والا ایریا ایک ہی ڈسٹرک تھا جس کو ہم پلواما کے نام سے جانتے تھے اوکے اور خود پلواما کس سے نکلا ہے وہ انتناک سے نکلا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جب ہم نے پلواما ڈسٹرک پڑھا تھا تو چلیے ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں شپینہ ڈسٹرک کی تو یہ ایک ہسٹوریکل ٹاؤن رہا ہے اور اس کو ایمپارٹنس کب ملی یعنی کہ یہ ٹاؤن لائم لائٹ میں کب آیا دورنگ موگل رول جب موگل پیریڈ تھا تو یہ ٹاؤن لائم لائٹ میں آیا یعنی کہ اس کی ایمپارٹنس بڑھ گی کیوں بڑھ گی اس کی مین وجہ کیا تھی کیونکہ موگلز جب ڈیلی سے کشمیر کی طرف آتے تھے تو وہ کس روٹ سے آتے تھے وہ پنش سے ہوتے ہوئے شپیاں سے ہوتے ہوئے وہ سری نگر پونٹے تھے یعنی پیر کی گلی جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پیر پنجال پاس جو پیر پنجال پاس ہے وہاں سے موگل آتے تھے اور یہ پیر پنجال پاس کس کو کنیکٹ کرتی ہے یہ شپیاں اور پنش کو کنیکٹ کرتی ہے وہاں سے ہماری موگل روڑ ہے تو اس لیے اس کو یہ ٹاؤن لائم لائٹ میں ہے دورنگ موگل پیریڈ اور کس نام سے جانا جاتا ہے شپیاں شپیاں کو شین ون بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شپیاں کو شین ون کیوں کہتے ہیں شپیاں کو شین ون اس کا میننگ کیا ہے اس کا میننگ ہے فارسٹ آف سنو جو شپیاں ڈسٹک ہے ہمارا ونٹر میں آلموسٹ شپیاں کے پورے ڈسٹک میں اچھی خاصی سنو فال ہوتی ہے اور پہاڑوں پہ سمر میں بھی سنو رہتی ہے تو اس میں فارسٹ بھی اچھا خاصا فارسٹ ایریا ہے تو اس لیے اس کو کس نام سے جانتے ہیں شین ون کے نام سے بھی جانتے ہیں بیسیکلی شین ون ایک کشمیری لفظ ہے جس کا مطلب ہے برفالہ فارسٹ تو اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ شپیاں اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو وہ شین ون کے نام سے جانا جاتا ہے تو ڈوگرا رولر کے دوران شپیاں جو چھے وزارت تھے ڈوگرا رولر کے اس کے دوران شپیاں بھی ایک ان کی وزارت تھی اور یہ کب بنائی گئی تھی اٹھارہ سو بہتر سے اٹھارہ سو بانوے تک جو ڈوگرا پیریٹ کا رول رہا ہے بیسیکلی ڈوگرا پیریٹ تو نائنٹی فورٹی سیون تک رہا لیکن یہ کب وزارت رہی اٹھارہ سو بہتر میں جب رنبیر سنگھ کا رول تھا جب رنبیر سنگھ کا رول تھا اس رول کے دوران اس کو وزارت بنایا گیا اور یہ کب تک وزارت رہی ایٹی نائنٹی ٹو تک یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہاں پہ سیچویٹڈ ہے ایٹی فٹ ہلا پیر پنجال یعنی کہ پیر پنجال رینج جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں فٹ ہلز ہیں پیر پنجال رینج وہاں پہ ہمارا شپیہ واقعہ جیسے کہ ہم نے میپ پہ دیکھا ٹھیک ہے تو اب مارڈن پیریڈ میں شپیہ کیا تھا یہ تحصیل تھی مارڈن پیریڈ میں شپیہ کیا تھا ایک تحصیل تھی کس ڈسٹرک کے ساتھ پلواما ڈسٹرک کا پارٹ تھی ٹھیک ہے کب تک تھی پلواما ڈسٹرک کا پارٹ 2007 تا تو پہلے کس کا پارٹ تھی پہلے یہ انتناک کا پارٹ تھی کیوں انتناک کا پارٹ تھی یہ شپیہ کیوں انتناک کا پارٹ تھی کیونکہ یہ والا ڈسٹرک پلواما خود بھی انتناک کا پارٹ تھا ٹھیک ہے تو جب پھر انتناک سے کون سا ڈسٹرک نکلا پلواما اس کے بعد یہ کیا بنی پلوامر ڈسٹرک کی ایک تحصیل ہیڈکوارٹر بنا اس کے بعد 2007 میں جب اور ڈسٹرک کرو آؤٹ کیے گئے تو اس دوران شپیہ بھی ایک ڈسٹرک بنایا گیا کس ڈسٹرک سے الگ کیا گیا پلوامر ڈسٹرک سے ہم کس نام سے جانے جاتے ہیں ایپل بول آف کشمی کیا کہتے ہیں شپیہ کو ایپل بول آف کشمی شپیہ کو ہوم آف امبری ایپل بھی کہتے ہیں امبری ایپل ہوم وہاں پہ آپ کو کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈریکٹلی کوسن پوچھیں کہ ایپل بول آف کشمی ہم کس ڈسٹرک کو کہتے ہیں می بھی وہ آپ سے پوچھیں ہوم آف امبری ایپل کسے کہتے ہیں تو وہ بھی شپیہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات 2021 سوری 2007 سے پہلے یہ جیسا میں نے آپ کو 2007 سے پہلے یہ پلوامر ڈسٹرک کا پارٹ تھا اور اس ڈسٹرک کی امپورٹنس کیا ہے جو شاہ حمدان انٹر ہوئے تھے کشمیر جو میڈیول پیریڈ میں شاہ حمدان آئے تھے کشمیر تو وہ کہاں سے انٹر ہوئے تھے وہ شپیہ سے انٹر ہوئے تھے کہاں سے انٹر ہوئے ہوں گے اسی پیر پنجال پاس کے تھو کشمیر میں انہوں نے انٹری کی تھی شاہ حمدان صاحب نے ٹھیک ہے جو ایک جولوجسٹ ہیں فیڈریک ڈریو ان کے مطابق شپیہ کا جو نام نکلا ہے وہ کہاں سے نکلا ہے شاہ پیان شاہ پیان یعنی کہ روائل سٹے شاہ پیان کا مطلب کیا ہے روائل سٹے کس کے مطابق فیڈریک ڈریو کے مطابق کیوں اب روائل سٹے مطلب جو موغلز آتے تھے وہ پیر کی گلی سے ہوتے ہوئے آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس دمانے میں گاڑیاں نہیں تھی موڈ آف ٹرانسپورٹ کم تھے تو وہ کس پہ آتے تھے گوڑے اور ہاتھیوں پہ آتے تھے تو جب وہ پونش سے یعنی کہ تھانا منڈی وہ رکھتے تھے پہلے وہ پونش میں رکھتے تھے دن وہ تھانا منڈی رجوری میں رکھتے تھے سٹے کرتے تھے پھر ادھر سے جب چلتے تھے پیر کی گلی سے ہوتے ہوئے جب وہ شپیہ پہنچتے ہوگی ظاہر سی بات ہے شام ہو جاتی ہوگی تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے شپیہ میں وہ سٹے کرتے تھے اس لیے اس کا نام یہاں سے بھی نکلا ہو سکتا ہے کس کے مطابق فیڈرک ڈریو کے مطابق شاہ پیان یعنی اس کا مطلب ہے روائل سٹے یعنی مغلز یہاں پہ سٹے کرتے تھے اس کی اگر توریس ڈسٹینیشنز کی بات کریں جو شپیہ ڈسٹرکس میں ہیں سب سے پہلی اس میں آتا ہے کھانکائے پنجورہ جو پنجورہ کا ایریا ہے شپیہ میں یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ریلک آف پراہپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہاں پہ کھانکائے پنجورہ میں ٹھیک ہے دوسری جو ایمپارٹنٹ پلیس ہے شپیہ میں وہ ہے جامعہ مسجد شپیہ اس کے بارے میں دو ویوز ہیں جامعہ مسجد کے بارے میں ڈیفرنٹ بوکس پہ ڈیفرنٹ ویوز ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ویوز تھے نہیں بیسیکلی دو ہی ویوز ہیں ہر ایک بوک پہ کسی بوک نے اس ویو کو مانا ہے اور کسی بوک نے اس ویو کو مانا ہے اب یہ نیچر آف کوسٹن کیسا ہوگا تو وہ آپ کو اگزام میں اویسلی دونوں اپشن آپ کو ایک ساتھ نہیں آنے ہا لے ٹھیک ہے تو اگر می بھی دونوں اپشن آپ کو آتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ والا سورس ہے یہ زیادہ مانا جاتا ہے کہ یہ یہ زیادہ اس میں ویلڈ پوائنٹ مانا جاتا ہے کہ آپ پھر اسی کے ساتھ جائیں گے تو جو پہلا سورس یہ بتاتا ہے کہ جامعہ مسجد شپیہیں کی ہے یہ موغل ایمپرور جو اورن زیب تھے انہوں نے بنوائی تھی کس نے بنوائی تھی موغل ایمپرور اورن زیب نے دوسرا سورس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شپیہیں کی جامعہ مسجد ہے یہ لوکلز پیپل جو تھے شپیہیں کے انہوں نے بنوائی ہے 1930 اور 1940 کے درمیان ہے نا تو یہ سورس دوسرا والا زیادہ ویلڈ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب انہوں نے مسجد بنائی تھی تو وومنس نے اپنے اورنمنٹس بھی بیچے تھے جیسے گولڈ بغیرہ ہے نا سلور بغیرہ انہوں نے بیچا تھا اور کنٹرگوٹ کیا تھا مسجد بنانے کے لئے اگر آپ کو ان دو میں سے کوئی ایک اپشن آتا ہے اگزام میں مطلب یہ آتا ہے یہ نہیں آتا تو یہ اس کے ساتھ جائیں گے اگر یہ وہاں پریزر نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جائیں گے اگر می بھی دونوں اپشن وہاں پہ آپ کو ہوتے ہیں اپشن میں تو آپ سیکنڈ والے کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ زیادہ فیلڈ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹورس ڈسٹینیشن شپیہ کی کیا ہے پیر کی گلی جو میں نے آپ کو پہلی بول ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیر پنجال پاز بھی کہتے ہیں یہ شپیہ کو کس ڈسٹرک سے کنیکٹ کرتی ہے ہمارے پنف ڈسٹرک سے ٹھیک ہے دوسری جو ایم بات ہے کس لیے شپیہ مشہور ہے کہ یہاں سے مغل روڈ ہماری ہو کے گزرتے جو میں نے آپ کو پہلے ہی اوپر ڈسکس کیا اور یہاں پہ ایک وائیڈ لائف سنچری بھی ہے ہرپورا وائیڈ لائف سنچری یہ بھی کہاں ہے یہ بھی شپیہ میں ہے ٹھیک ہے ہرپورا وائیڈ لائف سنچری کہاں پہ یہ ہماری شپیہ ڈسٹرک میں ہے اگلا ایک لیگ ہے یہاں پہ نندہ سر لیگ نندہ سر لیگ بھی ہمارے شپیہ ڈسٹرک میں واقع ہے کہاں پہ واقع ہے شپیہ پنچ کے بارڈر پہ نیر پیر کی گلی جو پیر پنجال پاس ہے اس کے نزدیک ہی ہمارا یہ نندہ سر لیگ بھی واقع ہے تو یہ تھا ہمارا شپین ڈسٹک کے بارے میں ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے آج کی کلاس انجوائی کی ہوگی باقی اس چینل کو سسکرائب کیجئے آگے شیئر کیجئے لائک کیجئے تو ہم ملتے ہیں کل پھر سے اپنی اگلی کلاس میں اگلا لیکچر لے کے ٹل دن ٹیک کیر بائے بائے خدا حافظ